حضراتِ گرامی قدر میرے باپ کو میرے لیے قابل احترام ہے میری ماں میرے لیے قابل احترام ہے میرا دادا میرا نانا میرے لیے قابل احترام ہے لیکن حضراتِ گرامی قدر سورہ اللکمان نے مجھے اس حقیقت کو سمجھا دیا سورہ انکہوت نے مجھے اس بات کو سمجھا دیا قرآن کے قدرت مقامات نے مجھے اس بات کو سمجھا دیا کہ جب میرا باپ مجھے شرک کا حکم دے میں نے اس کی بات کو نہیں ماننا جب میری ماں مجھے شرک کا حکم دے میں نے اس کی بات کو نہیں ماننا جب میرے والدین مجھے اطاعت الانی سٹھنے کا حکم دے میں نے اس کی بات کو نہیں ماننا میں نے باپ کی ہر بات کو ماننا ہے جب تک اللہ رسول کی بات سے مطابق تکتی ہے میرے باپ نے مجھے کہا جھوٹے کو لے کے آؤ میری ذمہ داری ہے میرے باپ نے مجھے کہا کپڑے کو لے کے آؤ میری ذمہ داری ہے میں کپڑے کو لے کے آؤ میرے باپ نے مجھے کہا میڈیسن کو لے کے آؤ میڈیسن کو لے کے آؤ میرے باپ نے مجھے کہا مسجد میرے ساتھ چلو میرے باپ کے ساتھ میں سے مسجد میں جانا میری ذمہ داری ہے میرے باپ نے کہا میرے ساتھ کسی نیکی کے سفر میں چلو میری ذمہ داری ہے میرے باپ کی بات کو ماننا لیکن میرے باپ نے مجھے کہا سینما حال میرے ساتھ جاؤ اپنے باپ کی بات کو نہیں ماننا پروردگارِ عالم کی بات کو ماننا ہے یا حضرت رسول اللہ کی بات کو ماننا ہے میرے باپ نے مجھے کہا داڑی کو مندواؤ میں اپنے باپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ حضرت رسول اللہ کی بات کو ماننا ہے میرے باپ نے مجھے کہا تو میں مشرم نہیں جانا میں اپنے باپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ حضرت رسول اللہ کی بات کو ماننا ہے حضرات اگرام نہیں قدر باپ واجب اللہ تعالی تو ہو سکتا ہے لیکن اس وقت ہوگا جب اس کی بات حضرت رسول اللہ کی بات سے جب میرے باپا کی باپ حضرت رسول اللہ کی باپ ساتھ نہیں دے گی پھر میرے باپ کی باپ جو ہے واجب کی اطاف نہیں دے گی مہمرا باپ جو ہے وہ میرے لیے اس کا اثر کو خاننا ضروری بھی نہیں رہے گا بیٹی کا کام ماں کی حمایت کرنا ماں کے ساتھ چلنا ماں کے کاموں میں ساتھ دینا ماں نے کہا ہنڈیا کو پکاؤ بیٹی کی ذمہ داری ہنڈیا کو پکائے ماں نے کہا میرے ساتھ جو ہے ماں نے کہا بیٹی قرآن بنو بیٹی کی ذمہ داری ہے قرآن مجید کا پڑے ماں نے کہا بیٹی چھوٹے بچوں کو منعاؤ چھوٹے بچوں کو پڑھانا بیٹی بیٹی میخ داری ہے اب ماں جو ہے جو ہے میروف میں سامنے آتی ہے ماں پتنے کا شکار بھنگ پہ سامنے آتی ہے وہی ماں جو محمد کی آل Quốcی علامت ہے وہی ماں جو ماں کا عروج ہے وہی ماں جو پیار کا عروج ہے لیکن اب ماں جو ہے وہ سکر ترمی سے ہٹ چکی ہے ماں جو ہے وہ اس وقت حضرت رسول اللہ کے آخر سے ہٹ چکی ہے اور اپنی بیٹیوں کہتی ہے تو انہیں کالیچ چالی دے ہوئے پرگے کو نہیں پہنتا حضرت اگرامی قدر پیٹی جو ہے وہ اپنی ماں کی بات کو نہیں ماننے گی بیٹی اگر بات ماننے گی حضرت رسول اللہ کی بات کو ماننے گی ماں اس کو یہ بات کہتی ہے بیٹی جس وقت تیرا پہنوئی جو ہے وہ گھر میں آتا ہے تو نے اس کے سامنے برکا نہیں دینا تو نے اس کے سامنے آنا ہے تو نے چہرے اس کے سامنے اب بیٹی رہی رہی ربیت رہی 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 ر بی بی میرے لئے کھانے کو لے کے آؤ تابع دار بیور کھانے کو لے کے آئے گی اس نے کہا تم تابع تنر ساتھ چلو کھلا جگہ میرے کھائی کے در اب اس کے ساتھ جانا یہ نمیداری ہے ہاں مہا کے نہرے کرنا ہاں مہا کے تار بٹول سے کام لینا یہ اچھی بی بیوں کا شیوہ نہیں بعض بی بیوں نے حقوق انسانیتی آرگندر اس حد تک جو ہے اپنے لئے احتیار آخر طلب کیا ہے شوہر کی بات کو ماننے پہ تیار نہیں شوہر اپنی طبیلی تقادوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اپنی بی بی گل بلاتا ہے بی بی ہاں کسی بھی حالکندر وجود ہے شوہر جی پکار کے پر لگ پیک کہنا شوہر کی پکار کو تفلیم کرنا یہ بی 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 کی مداری ہے حضرات اگر آمنی قدر ہی کرنے لیکن اب ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پر شوہر پھنے کا شکار بن کے آتا ہے شوہر اس کے سامنے جو ہے اپنی بی 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 نے شوہر کی بات کو نہیں ماننا حضرت رسول اللہ کی دباہ کے باتنا ہے حضرت رسول اللہ کی دباہ کے مقصود و مقصود یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی باتی موجود ہو وہ سننے سے زیادہ سنہری ہے جہاں پر آپ کی باتی موجود ہو وہ حیمالہ سے زیادہ بلد ہے جہاں پر آپ کی باتی موجود ہو وہ فلان سے زیادہ مقصود ہے جہاں پر آپ کی باتی موجود ہو کائنات کے لئے کسی رشتے کی بات کو کسی کلکتار کی بات کو کسی بھونی رشتے کی بات کو اس کا پر فوقیت نہیں دی جا سکتی ایسے عالم کے لئے بعد اگر مانی جائے گی جو کبھی لئے والے والے والے